بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانی ابن ارواہ کا روزہ مقدس اس احترام کے ساتھ لوگ نہیں جا پاتے ہو سکتا ہے آپ میں جو گئے انہیں باسمنٹ میں آ رہی ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اسم با خدا خالی جالی کو ہاتھ لگایا باہر نکل گیا اتنا بھی وقت نہیں ملتا ہمیں وہاں پر کہ ہم ہانی کے حالات بیان کر سکیں ہانی کون ہے ہانی صحابی رسول ہانی کے نام کا ترجمہ ہانی کہتے ہیں بشارت کو ہانی کہتے ہیں اچھی خبر اچھی ہوا کو اور اسی سے تہنیت نکلے لفظ یا تہنیت سے ہانی نکلا ہے تہنیت کا مطلب مبارک بات دینا ہانی مبارک بات دینے والا صحابی رسول اپنے بچوں کے نام رکھیے کربالہ کے شہیدوں کے نام پر اسی بہانے سے نام یاد ہو جائیں گے اپنے اوروہ اوروہ کے معنی سید ہیں اوروہ کے معنی ایسا درخت جس کے پتے سردی کے موسم میں بھی نہیں گرتے اوروہ کہتے ہیں کسی مرکز کو یا کسی بھی دستے کو ہینڈل کو جہاں سے اسے پکڑا جاتا ہو اوروہ تلوسقا یہ تو آپ نے پڑھا ہے آیت القرصی کے اندر اوروہ تلوسقا کتاب پہ نام بھی ہے مسائل اور حکامی کتاب جو ہے اوروہ کے معنی کہیں دستا جہاں سے پکڑ دیا جائے ہینڈل اوروہ کے معنی سید ہانی ابن اوروہ تو شخص یہ جناب ہانی کی ان کے بڑے کا نام یہیہ ہے تقریباً ان کا سن کربلا کے واقعے کے موقع پر 51 برس کا ہے 89 یا 91 یا 83 تین قول ملتے ہیں کم از کم 83 years اور میکسیمم 91 جناب ہانی ابن اوروہ صحابی رسول پس اس صحابی رسول نہیں جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان میں پابہ رکاب علی ابن ابی طالب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آئی پسند نہیں ہوتے تھے یہاں دکھئے گا تلوار نہیں اٹھ رہی بیٹھ گئے تھگنے ایسا نہیں مولا خود ایکٹیو تھے اور چاہتے تھے ان کا ہر چاہنے والا ایکٹیو اور اسی مناسبت سے مولا کی سیرت میں کھانے پینے کے مسائل بھی بہت غور کی جگہ وقت نہیں ہے بھائی انکل لگ برحال ویسے ٹھیک ہے آپ رات میں جب عبادت کے لیے ہوں تو راہب بنیں اٹھا نہیں جائے بڑھاپوں بڑھاپے کی طرح سے نمازیں پڑھیں دن کا وقت ہو تو شیر بن جائیں یہ شیعانِ علی ابن ابی طالب کی پہچان ہے کہ دن کے شیر ہوتے ہیں اور رات کے راہب ہوتے ہیں خیر ہانی ابن اروہ صرف مولا علی کے ساتھ نہیں مولا حسن کے ساتھ کہتے ہیں ایک روایت عجیب پڑھ رہا تھا ہمیں فرماتے ہیں مولا حسن فریاد کرتے ہوئے اپنے بابا کی شہادت کے بعد ایسی غربت تھی مولا حسن کی فرماتے ہیں واجدہ یا رسول اللہ نانا فریاد کہ اس قدر لوگ کم ہو چکے کہ عبیداللہ ابن زیاد کو حاکم شام بھیج رہا ہے ایک لاکھ بیس ہزار سپاہیوں کا دستہ بنا کر یہ مانگوی جملے تاکہ مجھے اور حسین کو اور ہم اہل بیعت کو یہاں کوفے سے اسیر کر کے لے جائیں شام تک یہ جملہ اگر محفوظ ہو گیا تو پھر کوفے کے حالات سمجھیں میں آسان ہی ہوگی ایسے میں امام نے جن کو اصحاب کو یاد کیا ہے جن اصحاب نے امام کو اپنی امام کے یقین دلایا ہے کوفے کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے کہ ڈیر لاکھ کا لشکر ہو ایک لاکھ بیس ہر لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان افراد میں ہانی ابن عروہ بھی شام ہانی ابن عروہ کو امام حسین نے بھی یاد کیا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ شہید کہاں پر ہوئے یہ شہید کربلا میں نہیں ہوئے یہ شہید ہوئے کوفے کے اندر جب عبیداللہ ابن زیاد وارد کوفہ ہو گیا تو اس نے تلاش شروع کی کہاں چھپے ہیں مسلم ابن عقیل اور تلاش شروع کرتے کرتے ماقل نامی غلام کے ذریعے سے پندرہ سو درہم یا تین ہزار درہم بھیجوائے کسی طریقے سے مسلم کا پتہ کہ خمس کے بہانے چل جا رہے ہیں اور جب پتہ ہو گیا کہ کہاں پر مسلم کہ مسلم ہانی کے گھر پہ ہیں بعض سے علموں میں لیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کو ہانی کے گھر جانے کا حکم دیا تھا یعنی ایسے حالات میں اگر کوئی اور پنہ سمجھ میں نہ آئے تو جانا ہانی کے گھر ہانی ابن عروہ بیمار تھے اکیانوے سال اتنے بوڑے تھے کہ ہاتھ میں اسہ لے گے چلتا اور جب وہ بیدللہ ابن عزاد کو معلوم ہو گیا کہ ہانی کے گھر میں مسلم تو اس نے ابن عشعس کو اور اسمہ بی نے خارجہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے بلا کے لاؤ ہانی کو مجھے بات کرنی ہے یہ دونوں سواری لے کے پہنچے اور جناب ہانی کو گھر سے دیکھ کر آئے کہ جناب آپ سے ملاقات کرنا ہے ہاکی میں گوفہ کو آگئے ہیں اچھا مسلم کہاں بھر ہیں پہلے تو انہوں نے انکار کیا مسلم کے اپنے گھر ہونے سے انکار کیا اور جب ماقل نامی غلام نے گواہی دے دی اب خاموش ہو کہ مسلم کو ہمارے حوالے کرو کہ جس سے میں نے اپنے گھر میں پنہ دی ہو اس سے میں ظالم کے حوالے نہیں کر سکتا اللہ اکبر سوچئے گا شہبِ ابی طالب کا محاصرہ کیا تھا پیغمبر کو مانگ رہے تھے وہ سلام و ہانی پر اس ضعیفی میں اتنی توتوں میں بڑھی کہ ابن زیاد کی ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس نے کھینچ کماری ہے ہانی کو اکیانوے سال کا بڑا انسان ہے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ناک سے خون بہننے لگا اس منظر کو دیکھ کر اسما بے نے خارجا آپ ایسے باہر ہو گیا کہتا ہے ابن زیاد سے کہ تو نے بولایا تھا ان سے بات کرنے کے لیے یہ صحابی رسول انہیں مارتا ہے ابن زیاد تو وقت کا فیرون بنا ہوا ہے نا اسما بے نے خارجا کو اتنا زیادہ اپنے سپاہیوں سے پٹوایا کہ حالت نظام میں پہنچا دیا پھر ہانی سے کہا کہ اگر تم پتہ بتاؤ مسلم کا تم چھوڑ دوں گا کہ یہ ہزار جان بھی قربان ہو جائے میں تجھے اپنے مسلم کا پتہ نہیں بتا سکتا میں مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گا اللہ اکبر حضرت مسلم کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے وہ مسجد کوفہ کی نماز عیشہ والے واقعہ سے پہلے کا واقعہ ہے وہ توعہ کے گھر میں جو مولا گئے تھے اس سے پہلے کا واقعہ کبھی کبھار آپس میں واقعات میں اشتبہ ہو جاتا ہے تنابہ ہانی ابن عروہ کے لیے اب دو روایت چلتی ہیں علیہ گلہ اس نے سخترین حکم دیا اس پوڑے صحابی کو لکڑیوں سے باندھو ایک ہاتھ اس لکڑی سے ایک ہاتھ اس لکڑی سے ایک پاؤں ہی دھر ایک پاؤں ہی دھر جانتے ہیں اس کا مطلب گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب تھڑپ بھی نہ سکے انسان کے اگر پاؤں بندے ہوئے ہوں تو تھڑپنا ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے کہ ان کا اوپر کا لباس اتار دو اور بوڑھے بدن پر پانچ سو کوڑے مارنے کو پوچھتا تھا مسلم کا بتا بتاتے ہو کہ شدید ترین تو عقوبت کر دے میرے ساتھ میں مسلم کا پتہ تجھے نہیں بتا سکتا سلام ہو اس عظیم میزبان پر اس نے مسلم بیسے مہمان کر دی جان قربان کر دی باس کہتے ہیں اتنا مارا کے بہوش ہو گئے تو لوگوں نے کہا آپ کو چھوڑ دے صحابی رسول ہے میں کہوں گا واقعا کوفے میں رہنے والے یہ تو سوچ رہے تھے صحابی رسول ہے ہائے کربلا حضرت حانی ابن عروہ کو چھوڑا ہاتھ پاں کھول دیئے مگر کوئی حسین کو نہیں چھوڑتا تھا حج رکو مل اللہ رونے والو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے باس کہتے کہ ہانی کو اسی میں شہید ہو گئے یا وہاں سے ان کو پکڑ کے لے گئے اس بازار میں جہاں گوسفن بکتے تھے یعنی مویشی منڈی کے اندر اور وہاں رشید ترکی نامیس کا غلام تھا عبداللہ ابن زیاد کا اس نے بوڑے صحابی کی گردن پہ بار کیا ہائے ہانی سر تو کٹ گیا مسلم کا پتہ نہیں بتایا صرف سر نہیں کٹا گیا بلکہ ذلحج کی آٹھ تاریخ ہے بعض کہتے ہیں نو تاریخ ہے ہانی کے پیروں میں رسی بانگر بچوں کو دے دی کوفے کی گلیاں میں گھوماتے تھے ایسا لگتا ہے واقعہ سے کہ ایک دن پہلے ہانی کی شہادت ہے اور ایک دن کے بعد مسلم بھی شہادت ہے واہ مسیبتہ یہ دونوں خبریں امام کے پاس ایک ساتھ پہنچی ہیں جب عبداللہ اپنے یقتر نے جا کے بتایا مولا کو کہ مولا ہم نے کوفہ ایسے وقت میں چھوڑا جبکہ مسلم اور ہانی کے سر کٹے ہوئے تھے اور دونوں کی لاشوں کے پیروں میں رسی بانگ کر بچے گلیوں میں کھینچتے پھرتے تھے تب امام نے ان دونوں کو اپنی دعای خیر میں یاد کیا اللہ اکبر رحمت اللہ علیہما رحمت اللہ علیہما امام فرماتے جاتے تھے روتے جاتے تھے صدق اللہ علیہ لعظیم